حمل کے دوران اگر آپ چند احتیاطی تدابیر پر عمل کریں تو آپ کے پورے نو ماہ بہت ہی صحت مند اور بغیر کسی مشکل کے گزر جائیں گے سبزی اور فوٹ پہلے مہینے میں زیادہ سے زیادہ لیں مگر بہت اچھی طرح دھو کر چائے کافی مرچے گھی پان وغیرہ ممنوع کر دیں یعنی آپ ان کو بالکل چھوڑ دیں زیادہ وزن اٹھانے سے پرہیس کریں اور جھکر کرنے والے کام بند کر دیں اور زور کسی صورت نہ لگائیں اگر آپ یہ کام اپنے شروع کے حمل میں کریں گی تو آپ کے لئے نقصان دے ہو سکتا ہے صبح ایک سیب کھانے کی عادت ڈال لیں سیب آپ کی پرگنسی میں بہت اچھا پھل ہے تو سیب کا استعمال آپ زیادہ سے زیادہ رکھیں اس کے علاوہ نماز کی پبندی رکھیں نماز پڑھنے سے ویسے ہی آپ کی دل کو سکون ملے گا جو سبزیاں سبز ہیں ان کا کھانے میں آپ مقدار بڑھا دیں ان کو زیادہ کھائیں کیونکہ ان میں آئرن کی تعداد زیادہ ہوتی ہے جو کہ حاملہ خاتون کو زیادہ چاہی ہوتی ہے اندھیرے میں چلنے پھرنے سے احتیاط کریں ٹھوکر لگنے سے بچیں اگر آپ اندھیرے میں چلیں گی تو آپ کے گرنے کا زیادہ خطرہ ہوگا اور اس سے آپ کے حمل کو دانا خواستہ نقصان پہن سکتا ہے حمل کی حفاظت کے لئے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ ہر جمعیرات کو سور ملک اور درود شریف پڑھ کر اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیر دیں ویسے تو اللہ تعالیٰ کا آپ کلام کچھ بھی اور کبھی بھی پڑھ سکتی ہیں کوشش کریں پورے نوما تک آپ پڑھتی رہیں اور کیفین کا استعمال پہلے پانچ مہینے میں بالکل بند کر دیں کولا چائے کافی سب کیفین میں شامل ہیں اگر آپ استعمال کر رہی ہیں تو ان کا استعمال کم رکھیں پاؤں سو جانے کے صورت میں پاؤں کے نیچے تکیا لازمی رکھ کر بیٹھیں یا پھر آپ لیٹیں اگر سینے میں جلن محسوس ہو آپ کو ہارٹ برننگ ہو تو آدھا کپ تھنڈا دودھ چھوٹے چھوٹے گھونک لے کر پی لیں تربوس کا موسم ہے تو وہ دن میں ایک مرتبہ ضرور کھائیں زیادہ پشاب آنے کی صورت میں پانی آپ زیادہ سے زیادہ پیئیں پانی ویسے بھی بہت اچھا ہوتا ہے تو پانی حمل میں آپ ضرورت سے زیادہ ہی پیئیں چہل قدمی ضروری ہے روز پندرہ سے تیس منٹ کی چہل قدمی آپ ضرور کریں اس سے آپ ایکٹیو رہیں گی آپ کے مسلز ایکٹیو رہیں گے تیز مسالہ کھانے میں استعمال مت کریں تیز مسالوں سے بھی آپ کو تضابیت کا ایشو ہو سکتا ہے تو جی کچھ پوائنٹس تھے ان پر اگر آپ عمل کریں تو آپ کا جو حمل آپ کی پرگننسی ہے وہ انشاءاللہ بہت اچھی گزرے گی بہت صحت مند گزرے گی کم سے کم آپ کو مسائل پیش آئیں گے تو یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تب تک کے لئے اللہ حافظ